ہماری اکثریت ملک میں ان کو تعلیم چاہیے ان کو ہسپتال چاہیے ان کو ہیومن ایک وان ورڈ ہیومن ڈیویلپنٹ چاہیے لیکن وہ عوام میں اور حکمرانوں میں جو بھی آیا اسی طرح کا شہنہ لائف سٹائل انگریز نے جب ہمیں ہمارے اوپر حکومت کی تھی تو وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں حکمران ہوں کلونیلزم کے اندر اگر ایک چیز نہ ہو تو کلونیلزم سروائیو نہیں کرتی کلونیلزم میں جو کلونیل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سپیریر سمجھتا ہے اور جو کلونیز جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو انفیریر سمجھتا ہے اور تب ہی کلونیلزم چلتی ہے اس لیے افوانستان میں کوئی حکومت نہیں کر سکا آج تک کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں سپیریر بدقسمتی سے ہندوستان کی جو تاریخ تھی لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جو حکمران آیا وہ ہمارا سپیریر ہے تو یہ جو ہمارا ایک کلچر چلا اور میں نے اپنی پاکستان کے ساتھ ساتھی بڑا ہوا اور میں اگر یہ کانٹراسٹ نہ میں برطانیہ جاتا اور نہ ایک ازاد ملک کو ازاد لوگوں کو فنکشن ہوتے دیکھتا تو میں نے بھی آج یہاں پرائی منیسٹر ہاؤس میں بڑے بڑے لانز اور یہ بڑے بڑے کمروں میں میں نے بھی یہاں رہنا تھا وہ سمجھنا تھا ایسے ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری ہیمن ڈیویلپنٹ یعنی انسانوں کے اوپر جب ہم پیسہ خرج کرتے ہیں ہم اب پہنچ گئے ہیں ہندوستان کا جو برے صغیر جو در دنیا کے سب سے زیادہ غریب لوگ بستے ہیں ان میں بھی ہم سب سے پیچھے چلے گئے ہیں ہم اب ہماری کئی ایریاز میں سب سہارن ایفرکن ملکوں سے ساں مل چکے ہیں اور صرف ایک سٹیسٹک جو مجھے اس لیے میں باپ ہوں مجھے یہ بڑی تکلیف دیتی ہے کہ فورٹی تھری پسنٹ پاکستانی ترتالیس پسنٹ پاکستانی بچوں کی سٹنٹڈ گروت ہے مطلب یہ ہے میں سوچتا ہوں کہ مگر میرا بیٹوں کو اگر نہ خوراک ملے نہ وہ اپنے قد پہ پہنچ سکیں نہ ان کی برین پوری طرح گرو کرے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی تو سوچیں ترتالیس فیصد پاکستان کی ماں یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جب وہ آپ سوچیں اور پھر سوچیں کہ میں عمران خانہ کے یہاں رہتا مجھے تو انسومنیاں ہو جاتا مجھے رات کو نیندی نہ آتی سلپنگ پل سے نیند نہ آتی یہ سوچ کے کہ یہ ایک خرچہ میں کروں اپنے اوپر اور ہمارے ملک کے لوگوں کے کیا حالات ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یوتھ ہیں جو بھی عمر نے بڑی اچھی بات کی سٹیٹسٹکس دی کہ ہمارا ایک ینگ پاپلیشن ہے میں اس ینگ پاپلیشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کو ایسی جو بھی آپ کی ٹیکس کے پیسے کو غلط استعمال کرے آپ کو بولنا چاہیے اس کے خلاف میں جب انگلینڈ میں گیا تو مجھے یاد ہے یونیورسٹی کے اندر ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ بھی شور مچاتا تھا کہ جب ان کا ٹیکس کا غلط استعمال ہو بولتے تھے کہ ایس آم مانی ہر ایک کو پتا تھا احساس تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو یوتھ ہے وہ اپنے پیسے کو ڈیفینڈ کرے بولے کہ یہ ہمارے ٹیکس کو آپ غلط استعمال کرے ہیں شانہ لائف سٹائل پہ جو رینس ہے لے لوگوں کا ایک میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پولٹیکل پارٹی بنام نہیں لیتا ان کا کوئی نمائندہ کہتا ہے کہ جی عمران خان یہ اس کو یونیورسٹی بنانے لگا ہے لیکن اگر جو آنے والے پرائیم منسٹر ہوں گے وہ یہاں رہنا چاہتے ہوں گے وہ جس پارٹی سے وہ بول رہے تھے ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کو کوئی اس پرائیم منسٹر ہاؤس میں میں ان کا موقع نہیں ملنے لگا وہ اس لیے کہ ہماری انشاءاللہ ہم اپنی پبلک کو اتنی اویرنس دے دیں گے کہ وہ آگے سے ڈیمان کریں گے کہ آپ سادگی اختیار کریں تو پہلے تو میرا یہ وجہ تھی ایک کلونی لیگسی تھی اور انشاءاللہ گورنر ہاؤس کی بھی ہم دیوار کرائیں گے تاکہ لوگ لونز دیکھیں لہور کا وہ بڑی دیر سے بری نظر تھی اس کے اوپر دوسری چیز کہ ہماری جو انسپیریشن ہے اس ملک کی جو انسپیریشن ہے جو ہمارے آئیڈیلوجیکل فادر تھے لیڈر تھے وہ علامہ اقبال تھے علامہ اقبال جب رفر کرتے تھے کہ یہ ایک اسلامی فلائی ریاست یہ جب کہتے تھے کہ موڈل بنے گی دنیا کے لیے تو وہ اس موڈل تو ایک ہی تھا سنتِ نبی جو تھی مدینہ کی ریاست اب اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہوں یہ ایک تو سادگی جو بھی حکمران تھا پیسے بھی آئے جب ان کی سارا عرب بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو انہوں نے کوئی اپنی ذات کے اوپر پیسہ نہیں خرج کیا ایک ذمہ داری تھی کہ میں اگر ایک ملک کا اگر اللہ مجھے سربراہ بناتا ہے تو یہ میں ذمہ داری دیتا ہے یہ میں اس کی پرکس اور پریولیجز کے لیے نہیں میں بنتا میں ایک ذمہ داری بنتا ہوں تو ایک تو وہ لیکن دوسرا جس کی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی کیوں ہم نے یہ بنائی دوسرا ایک سمبولک جیسچر تھی جب پہلی جنگ جیتے بدر میں تو اس وقت تو کئی مسلمانوں کے پاس دلواریں بھی نہیں تھی لیکن جو مکہ کے قیدی پکڑے گئے ان کو کہا گیا کہ اگر تم دس مسلمانوں کو لکھا پڑھا دو گے اب ازاد ہیں وہ ریولوشنی تھوڑ تھا تب تب یہ سوچے ہیں کہ وہ پیسہ بھی لے سکتے تھے تیار خرید سکتے تھے لیکن ایک سمبولک ایک دنیا کے عظیم لیڈر نے ایک قبلہ درست کیا کہ تعلیم سے زیادہ کوئی چیز اہمیتی رکھتی پھر ان کی ایک سہنگ تھی کہ وہ میں چائنیز امبیسٹر کو بھی کہوں کہ the prophet of Islam his famous saying that even if you have to go to China to learn seek knowledge go to China going to China in those days meant not coming back so I mean that was the emphasis given to knowledge by a prophet تو جو انہوں نے اہمیت دی انہوں نے یہ جو قبلہ درست کروایا اور پھر جو ان کی کہ جب تک تم you seek knowledge from cradle to grave یہ ایک لوگوں کی اور قبلہ درست کیا اور اس وجہ سے سارے دنیا کے top scientists کوئی کئی صدیوں تک مسلمان تھے کیونکہ انہوں نے direction دی تو یہ اس کا یہاں prime minister house کے اندر ایک university بنانے کا مقصد ہے کہ اپنی قوم کو یہ بتانا کہ ہمیں واپس change کرنا اپنا قبلہ درست کرنا ہے تعلیم کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہم جو مرضی کر لیں کوئی ہمارے سامنے ملک آگے بڑھے ہیں یہ سنگاپور کی مثال دیتے ہیں ڈاکٹر اتا روحان اس کی بار بار مثال دیتے ہیں کہ ایک knowledge economy نے پچاس لاکھ لوگوں کا ملک تین سو تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ہم ایکیس کروڑ کے لوگ ہیں اور ہماری چوبیس مر مر کے چوبیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے کیونکہ ایک وہاں بھی ویجنل لیڈر آیا ان کا اس نے بھی تعلیم کے اوپر زور دیا اور گووننس کے اوپر ہیومن ڈیولیمپنٹ پہ موڈل ایک ہی ہے جو بھی معاشرہ آگے بڑھا ہے اس نے تعلیم پہ زور دی اور انسانوں کی ڈیولیمپنٹ میں زور دیا جو مدینہ کی ریاست میں انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا اور جو زکاة کا کانسپٹ نکالا کہ پیسوں والے سے پیسہ لے کے غریب پہ خرج کرو یہی چائنہ کا موڈل ہے چائنہ نے جو آج ان کی ترقی ہے یہ جو بتا رہے ہیں تیس سال پہلے ہمارے انڈیکیٹر سارے ہمارے ساتھ تھے وہ آج وہ کہاں چائنہ پہنچ گیا اور کس تیزی سے جا رہا ہے کیونکہ ان کی بھی لیڈرشپ نے یہ ریلائز کیا کہ اگر آپ کے ملک میں اتنی غربت ہے ایک چھوٹے سا طبقہ پیسہ بنا لے وہ ملک ترقی نہیں کرتا ایک قوم جب تک اپنے نچرے طبقے کو اپر نہیں اٹھاتی جو کہ مدینہ کی ریاست نے ہوا تھا اور یہ چائنہ کی جو مثال ہے یہ ہمارے لئے بڑا انکریجنگ ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے وہ اوپر گئے چلیں ویسٹن ڈیموکرسیز تو پہلے کی آگے نکلی ہوئی ہیں لیکن یہ تو ہمارے سامنے آگے گئے ہیں تو اس لیے یہ جو یہ یہاں جو آئیڈیا یونیورسٹی بنانے کا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ملک کو پیغام دو ایک اپنا قبلہ دروست کرو کہ ہم نے تعلیم کو زور دینا ہے اور یہ ایک خوبصورت جگہ پہ جو سب سے مہنگی ریل اسٹیٹ ہے پاکستان میں ادھر ہم اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اس کو پرائیورٹیز اس گورنمنٹ کی اور اس قوم کی ہونی چاہیے تعلیم اور وہ بھی اور وہ بھی ہائر ایڈیوکیشن اور یہ بڑی اچھی بات کی یہ سینٹر آف ایکسلنس ہونا چاہیے میں نے جب شوکت حانم کینسر ہاسپیٹل جب ہم نے بنایا تو ساروں نے کہا کہ کیسے ایک کینسر ہاسپیٹل ہوگا جس کی بڑی وجن تھی کہ غریب لوگ کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے تھے تو کیسے آپ ستر فیصد سے زیادہ غریبوں کا ایک ہاسپیٹل میں علاج کریں گے جو دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے تب بھی میرا یہ ایمان تھا کہ اگر وہ سینٹر آف ایکسلنس ہوگا تو علاج لوگ پیسے دیں گے اس کو کیونکہ جو سینٹر آف ایکسلنس ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے فیکلٹی اٹریکٹ کرتا ہے اچھے ڈاکٹرز اٹریکٹ کرتا ہے وہ پیسہ اٹریکٹ کرتا ہے یہ اس کی کامیابی ہوگی تب اگر یہ سینٹر آف ایکسلنس ہو اور سینٹر آف ایکسلنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی گورنمنٹ انٹیفیرنس نہیں ہوگی یہ ایک اٹانومس ہوگا یہ میرٹ کے اوپر چلے گا جو آج شوکتحانم چلتا ہے ایک بورڈ ہے میرٹ پہ ہے کوئی کسی کی سفارش نہیں لی جاتی ایک انسٹیوشن بن چکا ہے یہ بھی انشاءاللہ انہی لائنز پہ ایک انسٹیوشن بنے گا اور جو میرا پیشن ہے وہ ہے نامل یونیورسٹی وہ پہلی دہات کے اندر ایک یونیورسٹی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی بنی ہے کوئی اس سے پہلے مثال نہیں ہے کیونکہ فیکلٹی نہیں جاتی تھی کیوں وہاں فیکلٹی ہے کیونکہ سنٹر آف ایکسلنس وہ بن رہا ہے وہ جو ڈاکٹر آدل وہ گڈ سے کوشش کر رہا ہے اوپر جانے کے لیے وہ میڈیو کر نہیں ہے یہ بھی یہ بھی ہم نے اس کو بھی ہم نے گڈ سے شروع تو اچھی سٹینڈر سے شروع ہوں گے اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک دفعہ ہم اوپر کیونکہ اس پہ تو پوری میری بیکنگ ہوگی آپ کو اور ہم پورا اس کے اوپر زور لگائیں گے اور انشاءاللہ فنڈنگ بھی اویلیبل ہے اس کے لیے اس کو ہم نے شروع کرنا ہے ویری گوڈ سے ایکسلنس نہیں ویری گوڈ سے ہم نے ایکسلنس کے اوپر جانا ہے اور یہ میں جو انوزیج کرتا ہوں نا میری جو اس کے اوپر ڈاکٹر بنوری جو میری اس کے اوپر جو ڈریم ہے وہ یہ کہ وہ جو ایک دفعہ ایک اپنے وقت کی جب ہمارا اسلام کا سیولیزیشن اپنے اروج پہ تھا تو ایک خلیفہ حرون الرشید نے ایک بنایا تھا ہاؤس او وزڈم بیت الحکمہ وہ ایک بہت بڑا کانسپٹ تھا ساری دنیا سے منیسکرپٹس لے کے آئے ایرسٹوٹل کے گریگز کے سارے ان کو ٹرانسلیٹ کیا ایرابک میں اور وہ جو سینٹر تھا وہ ایک ریسرچ سینٹر تھا پہلا اور بہت بڑا کانسپٹ تھا تو یہ میں انویزیج کرتا ہوں کہ یہ آپ اس طرح کا ایک بنائیں گے جدر انٹریکشن ہوگا ساری دنیا سے سکولر سے اور یہ جو ابھی بڑی اچھی بات کی کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جدر ہم نے ایک کیا کہوں کرپٹ سسٹم ایک سسٹم نے جو جو ریٹریٹ کر گئے ایکسلنس سے جو ایک ریجیکٹ کرتا ہے کالیٹی اور انویشن اور تھنکنگ جنہوں نے ہم نے ان کو ایکسپیل کر دیا اپنے ملک سے باہر ہمارے بہترین برینز آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے اٹریک کرنا ہے اور اس لیے بھی یہ امپورٹنٹ تھا کہ ایک بڑا خوبصورت سا ہمارا علاقہ ہو اور جس میں جس میں لوگ آنا چاہیں امین ایک ایک ایسی جگہ پاکستان کی پرائیم ریل اسٹیٹ جس میں لوگ آنا چاہیں میں ڈاکٹر بنوری میں جو ہونرربل وائس چانسلرز آئے ہوں ہیں میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے پوری سپورٹ کریں گے ہائر ایڈوکیشن ایڈوکیشن کی اور سپیسیفکلی ہائر ایڈوکیشن کی سپیسیفکلی یہ جو آپ دنیا جدر جاری ہے جو بڑا اچھا عمر سیف نے آگے باتیں کی اور ڈاکٹر تا بیٹھے ہوئے جن سے ہماری ڈسکیشنز چل رہی ہیں ٹیکنالوجی کی طرف اور خاص طور پر آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی طرف میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کلائمٹ چینج جو کہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا وہ بھی ڈریس ہوتا رہا ہے جو ہماری چیلنجز ہیں لیکن ساتھ ساتھ جدر دنیا آپ جاری ہے یہ بڑی اچھی ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے ینگ پاپلیشن ہے اپرچونٹی ہے تو اس کے اوپر ہم یہ وہ سینٹر بنیں اور میں باقی یونیورسٹیز ہم نے سارا باقی یونیورسٹیز کا بھی سٹینڈرڈ ریز کرنا ہے مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا فانڈز کا ایشو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت ایک فانانشل کرائیسس ہے یہ زیادہ دیر نہیں رائے گا قوموں کی زندگی میں آتی ہے اونچ نیچ ہم تھوڑا ذرا مشکل وقت میں ہیں لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو ہماری اب اکاؤنٹی بلیٹی ڈرائیو چال رہی ہے جس بڑے ڈاکو سے پیسہ پکڑیں گے وہ سارا ہم چینل کریں گے تعلیم کی طرف ہائر ایڈوکیشن کی طرف سے سپیشلی چگے مجھے جیاری ایسی کبھل دید بشتر کسی چی جیرے 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 چی جیرے جیرے بیشتو باقی ideia میں ساری ہوتا ہے باقی جواردن من پاکستان جواردنم الانداری جواردنم اگرام خلال مبرکہ وصل sorte باقید چینزیم باقید تقسیزیم باقید نشای یارکی وزیراعظم پاکستان عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بتانا چاہتا ہوں وزیراعظم ہاؤس کو انیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں مزید قبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ سمجھو پڑھ گیا نزلہ خانسی زکام سے مچ تو بس پھر میں لے آئی حمدرد انسٹنٹ جوشاندہ جس کا خاص حبل فارمیولا رکھے نزلہ خانسی زکام سے حفاظت اور دے آرام حمدرد انسٹنٹ جوشاندہ ہندرد یارز اف پیور گوڈنس ڈانڈرف واپس آگیا تو شیمپو بدلو ہندرد پسند تک ڈانڈرف مٹائے اور لٹنے سے روکے کندے سے بہت جھٹا دے ہندرد انسٹنٹ جوڈرز